روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سڑکوں پر احتجاز کیا جاتا ہے اور ٹرافک جیم سے عام شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بچوں کے اگواہ کا معاملہ جو کہ شدت اکیار کرتا جا رہا ہے لیکن مبینہ طور پر کچھ افراد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے عدم تحفظ کا شکار ہے عوام لیکن اس کے بعد جو رد عمل سامنے آ رہا ہے یہ یقیناً تشویش کا باعث ہے پنجاب کی عوام بچوں کے اگواہ کی مبینہ واردادوں سے اس وقت عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے خوف زدہ لوگوں نے مشکوک افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے تشدد کیا جاتا ہے اور اگواہ کی مبینہ واردادوں پر احتجاز کے واقعات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں سڑکوں پر احتجاز کیا جاتا ہے ٹرافک جیم کا مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور عام شہری ان مسائل سے مشکلات کا شکار ہیں پنجاب میں بچوں کے اگواہ کی مبینہ واردادوں کے بعد شہریوں میں شدید خوف و حیراز پایا جاتا ہے مقلی شہروں میں عدم تحفظ کا شکار لوگوں نے اپنے ہی بچوں کو لے جانے والے افراد کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے تفصیلہ چانیے اس ریپورٹ میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں بچوں کے اگواہ کی بھرتی ہوئی واردادوں سے شہریوں میں نہ صرف احساس عدم تحفظ پایا جاتا ہے بلکہ لوگ شدید خوف و حیراز کا شکار بھی ہیں ہجانی کیفیت کے باعث شہریوں کی جانب سے مفلوق الحال یا مشکوک نظر آنے والے افراد پر تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے ملتان میں شہریوں نے سار سالہ خاتون کو مبینہ اگواہ کار سمجھ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ لاہور کے علاقے ٹاؤنشپ میں بھی لوگوں نے کچرہ اٹھانے والی خاتون پر اگواہ کار کے شوبے میں تشدد کیا لاہور کے علاقے دھرمپورا میں بچے کو ویکٹینیشن کے لیے لے جانے والے باپ کو مشتل شہریوں نے مبینہ اگواہ کار سمجھ کر گیر لیا جس کی پولیس نے جان بکشی کروائی شالی مار میں بیٹے کے ساتھ بازار جا رہی خاتون کو بھی شہریوں نے پیر ڈالا بچوں کے اگواہ کی مبینہ وارداتوں کے بعد احتجاج کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے سرکوں پر احتجاج کے دوران ٹرافک جیم سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لاہور میں چند روز کب مشتل شہریوں نے ٹائر جلا کر بند روڑ کو تین گھنٹے تک بلاک کیے رکھا باز اضاف پتا چلا کے جس بچے کے اگواہ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے وہ راول پنڈی میں رشتہ داروں کے گھر چلا گیا ہے فیصلہ باز میں بھی مظاہرین نے بچے کے اگواہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چار گھنٹے سرک بند رکھی باز میں پتا چلا کے لاپتا ہونے والا بچہ پارک کی سیر کر کے شام کو گھر واپس آ گیا باز میں پتا چلا گیا ہے